بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے ایک دم الگ طریقے کا جٹبٹ بننے والا ناشتہ لے کر آئے ہیں یہ صرف کچن میں موجود دو ہی چیزوں سے بن کے تیار ہو جاتا آپ لوگ اسے انجوئے کر سکتے ہیں بریک فاسٹ میں یا ٹی ٹائم سنیکس میں سبھی کو یہ بہت زیادہ پسند آنے والا ہے چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بینہ وقت ضائع کی یہ ناشتہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے لیے ہیں سب سے پہلے بریڈ کے تین عدد سلائسز اور اب ہم اس کا چورا بنا لیتے ہیں اس کو سب سے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے پیسز میں توڑیں گے اور بعد میں اسے ہم بلینڈر میں ڈال کے پیس لیں گے اور اس کا ہمیں بریڈ کرمز بنا لینا ہوگا یعنی جی بریڈ کرمز ہمارے بن کے تیار ہیں اسے ہم نکالتے ہیں کسی باول میں اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے دو میڈیم سائز کے آلو دو جن کو ہم نے گریٹ کر کے رکھا ہوا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے آلو کو یہاں پر ہم نے اچھی طرح سے اُبال لیا ہوا تھا اور ساتھ ہی ہم نے اسے گریٹ کر لیا تھا آپ لوگ چاہیں تو آپ اسے میش بھی کر سکتے ہیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے 3 ٹیبل سپون ہمارے پاس بری کٹ کی ہوئی پیاز ہے 1 ٹیبل سپون ہمارے پاس بری کٹ کی ہوئی ہری مرچے ہیں اور 1&5 ٹیبل سپون ہمارے پاس بری کٹ کی ہوہرا دھنیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے 2 ٹیبل سپون چاول کا آٹا اگر آپ لوگوں کے پاس چاول کا آٹا نہیں ہے تو آپ لوگ اس میں بیسن بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کچھ سپائسز یہاں پر ہاف ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک ہاف ٹی سپون ہی ہم اس میں ڈالیں گے حلوی ہاف ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے زیرہ پاودر ہاف ٹی سپون بھر کے ہم اس میں ڈالیں گے خشک دنیا پاودر اور ون ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے لال مرچ کا پاودر آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں سپائسز اور یہاں پر ون فائف ٹی سپون ہمیس میں ڈالیں گے کالی مرچ کا پاودر اور ون ٹی سپون ہمیس میں ڈالیں گے سابوت زیرہ اور اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے سپائسز جو ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر لیا کریں اور اسے اچھی طرح سے ہاتھوں سے مکس کر کے ہم نے یہاں پر اس کی ایک ڈو ریڈی کرنی ہے یہاں پر آپ دیکھئے کہ ڈو ہماری جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے ٹکیاں بنانا اب ہم اس کی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم سب سے پہلے اپنے ہاتھوں پر لگائیں گے کوکنگ آئل اگر ہاتھوں پر کوکنگ آئل لگائیں گے تو یہ مکشر آپ کے ہاتھوں پر بلکل بھی نہیں چپکے گا تھوڑا سا ہم مکشر لیں گے اور سب سے پہلے ہم اسے اپنے ہاتھوں میں ایک بول بنا لیں گے اور ساتھ ہی اب اسے پریس کر کے اسے چپٹا کر دیں گے یلین جی ایک بن کے ریڈی ہو چکی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ اس کو آپ نے موٹا بلکل بھی نہیں رکھنا اور اب ہم اسی طرح ساری بنا لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسیس میں اور گیس پر رکھتے ہیں ہم ایک قدر پین اور اس میں ہم ڈالیں گے ٹو ٹو ٹری ٹیبل سپون کوکنگ آئل کوکنگ آئل یہاں پر جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹکیاں ہماری بلکل ریڈی ہیں اور یہاں پر ہم نے ان کو شیلو فرائے کرنا ہے ڈیپ فرائے بلکل بھی نہیں کرنا اور ایک ایک کر کے یہاں پر اس کوکنگ آئل میں ہم یہ ڈالتے جائیں گے آپ لوگ چاہیں تو اسے انڈا بھی لگا سکتے ہیں اور اسی دوران میں آپ سبی سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ لوگ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے ایک نام ہوتا ہے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے کہ ہم کام بہتر کر رہے ہیں اور یہاں پر چولے کا جو فلیم ہے وہ میڈیم کر کے ہم نے ان کے اوپر خوبصورت سا گولڈن کلر لے کے آنا ہے یہاں پر ان کو فرائے کرتے ہوئے ایک سے ڈیٹھ منٹ ہو چکا ہے میڈیم فلیم پہ اور اب ہم اس کی سائیڈ کو چینج کرتے جاتے ہیں اور دوسری سائیڈ پہ بھی ہم خوبصورت سا گولڈن کلر لے آتے ہیں دوسری سائیڈ کو بھی ایک سے ڈیٹھ منٹ ہو چکا ہے میڈیم فلیم پہ فرائے کرتے ہوئے اور اب ہم انہیں نکال لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر فائنل لوگ کی طرف آپ لوگوں کو توڑ کے دکھاتے ہیں کہ یہ اندر سے کیسی بنی تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ زبردستہ ناشتہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے دیکھئے کتنے کم ٹائم میں کتنی کم چیزوں سے ہم نے یہ ناشتہ بنا کے تیار کر لیا ہے آپ لوگ بھی اسے ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریے گا میرے چینل پہ نئے آئے ہیں سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ